سلام علیکم رئے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنکل این سائنس اکیڈمی سٹوڈنٹس پچھلی لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر ون ایم جی ایم 311 جو ہے وہ کیا تھا چھیک ہے جس میں چپر کا نام جو ہے اس میں منٹ منشن کیا ہوا ہے انڈسٹریل فیزکولوجی چھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے آج لیکچر نمبر 2 پچھلی لیکچر میں تھوڑی سی نویس تھی اس لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ نویس نہ ہو ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر 2 جو ہے یہ بیسیکلی چپٹر جو ہے اس میں لیڈرشپ کا ہے یعنی قیادت کا ہے اس دفعہ تو آپ کو یہ اس طرح ٹیکسٹ فورم میں ملے گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پیڈیو فورم ہی پروائیڈ کی جائے گی رائٹنگ ٹیکسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کیونکہ اس میں ٹائپ کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے کوششن ہے قیادت کی طریف کریں تو فیلڈ مارشل منٹگمری ٹھیک ہے یہ ایک پندے کا نام ہے فیلڈ مارشل ہے وہ اس کی الفاظ میں قیادت جو ہے وہ خواتین و حضرات کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے مشتمع کرنے کی استعداد اور عظم کا نام ہے ٹھیک ہے یعنی کچھ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جس میں مرد و عورت ہوں ٹھیک ہے اور پھر مشتمع کرنا ہے یعنی اکٹھا کر کے پھر ان میں استعداد پیدا کرنا اور عظم جو ہے ان میں قائم کرنا کا نام قیادت ہے نمبر دو انسانی شخصیت کی تین اقسام کے نام لکھیں جس میں اندرون بین ٹھیک ہے بیرون بین اور درونیم درونیم بیرو یعنی یہ تین چیزیں آتی ہیں تین اقسام ہیں اب ان کے بارے میں بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسانی شخصیت کی اقسامیں اندرون بین سے کیا مراد ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دلچسپیوں کا مرکز ان کے اپنے خیالات اور تصورات اور احساسات ہوتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا ایسے لوگ اچھے سائنس دان شائر عدیب مصنف ڈیزائنر وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر چار آتا ہے انسانی شخصیت کی اقسام میں بیرون بین سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دلچسپیوں کا مرکز اپنی ساتھ نہیں بلکہ بیرونی دنیا اور اپنے اردگد کا محول اور لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ لوگ اچھے مننتظم کھلاری فنکار مقرر اور رہنم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر پانچ انسانی شخصیت کی اقسام میں درندو نیم بیروہ ٹھیک ہے اب یہ ہو سکتا ہے نا دیکھیں یہاں پہ میں سٹیک ہوگی تو اس کو چیک کر لیتے ہیں ابھی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندروں بھی اندروں بھی ہیں ٹھیک ہے لفظ یہ ہے سٹوڈنٹ اندروں بھی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو بھی ٹھیک کر لیتا ہوں میں شخصیت کے حامل لوگوں کی طرح انتظار پسند نہیں ہوتے بلکہ حالات و واقعات کے مطابق کبھی اندروں بھی ہیں بن جائے کرتے ہیں اور کبھی بیروہ بھی ہیں بن جائے کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر محول کے زیرے اثر رہتے ہیں جس قسم کا محول ان کو میسر آجاتا ہے ویسے ہی ان کی شخصیت اس میں ڈھال جاتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی ان میں دونوں قسم کی خصوصیت پائی جاتی ہے اور یہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس شخصیت کا اختیار کر لیتے ہیں نمبر چھے قیادت کی اقسام کے نام لکھی ہے آمرانہ قیادت نگرانی والی قیادت جمہوری قیادت آمرانہ قیادت سے کیا مراد ہے اس قسم کی قیادت میں لیڈر کو بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے اس کا رویہ ٹھیک ہے مطلق الانعان یعنی فرما ہوا جیسا ہوتا ہے کہ جو حکم دیئے دیا اس پر آمن ہونا چاہیے یعنی احکامات جاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے آلہ سمجھتا ہے اس لئے آمرانہ ٹھیک ہے نا دیکھیں آمرانہ قیادت یہ ہوتی ہے بیسیکلی جو حکم دینے والا بندہ ہوتا ہے یہ اس طرح کی قیادت آمرانہ ہوتی ہے نگرانے والی قیادت ہوتی ہے اس قسم کی قیادت میں لیڈر اپنے تمام کام یہ ذمہ داریاں گروپ میں بانڈ دیتا ہے ٹھیک ہے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ منقسم یعنی جو تقسیم کر دیا جائے قیادت مسائل حل کرنے کے لیے پناسب رہتی ہے اس قسم کی قیادت کی طرح مسائل جلد حل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس قسم کی قیادت میں اپنے اختیارات کو چھوٹے طبقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مطابق کام ہم ان سے لے سکیں نمبر نو جمہوری قیادت سے کیا مراد ہے جمہوری قیادت ہی بہترین تصور کی جاتی ہے یہ قیادت دو ان طرحوں کے درمیان ہے اس میں حتمی اختیارات گروپ لیڈر کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے گروپ پر فیصلہ ٹھوسے کی بجائے ان کو خود فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے اور ان کو بامقصد مصبت جو ہے وہ باعث کرنے میں تعاون کرتا ہے ایک اچھے قائد کی چار اخصوصیت کیا ہوتی ہیں خود اتمادی ہونا یعنی ایک تو اس میں اتماد ہونا چاہیے خود اتمادی ہونی چاہیے کونفیڈنس ہونا چاہیے استقلال استقامت ہونی چاہیے اس میں اثار ہونا چاہیے کہ اس کی سی دوسرے کی تکلیف کو دیکھنا دیکھنے والا ہو وفادار ہو اور پھر اظہار اپنا بیان کر سکے تو یہ دس سوال تھے سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں جس میں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پی ڈی اف فارم جو ہے وہ اس میں سینڈ کر دی ہے تو یہ دیکھیں درو بے نیم برو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ غلطی نہیں میرے گیا تو ان شہرہ نیکس لیکچر میں یہ سینڈ کر دیا جائے گا ساتھ ہی اس کے ایمس کیوز بھی ہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے یہ ایمس کیوز بھی ریڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل اس میں جو ہے آئی تنک سکسٹین ایمس کیوز ہیں اور ان کے نیچے آنسر بھی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے موبائل ورجنس کے لئے بھی اپلوڈ کر دیا گیا تو سٹوڈنٹ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہ لائکر پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئے لیکچرز اور نئے اپڈیوٹس بہت آسانی ملتی رہیں تو ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ